next ہمارے پاس جو exercise بنتی ہے وہ ہے consult dictionary and mark which syllable is to stress in the following words ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو syllable کا definition دیکھنی چاہیے کہ syllable سے بنتا کیا ہے ٹھیک ہے جیسے انہوں نے example دی ہے کہ computer tell to sound ہے اس میں کیا ہے second syllabus پہ stress ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے identify کرنا ہے اچھا syllables کو اگر میں syllable کو میں آپ کو آسان لفظ میں بیان کروں تو syllable جو آپ آوازیں نکالتے ہیں کسی کو word کو pronounce کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کو ہم syllable کہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ reception ٹھیک ہے تو یہ تین آوازیں میں نے اگر نکالی یہاں پہ کچھ letters سے مل کے تین آوازیں بنی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کریں گے reception یا دوسرا طریقہ اس کو جاننے کا یہ ہے کہ آپ اپنی جو chin ہے ٹھیک ہے میری جو ہے نا poor driving skills یہاں پہ یہاں پہ آپ کی جو chin بن رہی ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں اس کے نیچے آپ نے اپنا ہاتھ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور word pronounce کرنا ہے تو یہ chin جب آپ کے ہاتھ کو مطلب touch کرتی ہے تو وہ accessible ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ reception کیلئے رکھیں تو ابھی آپ pronounce کریں اس کو reception ٹھیک ہے تو اس تین دفعہ یہ touch ہوتا ہے تو اس کی جو کتنے ہیں تین سیلیبل ہے ٹھیک ہے reception کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے سیکنڈ سیلیبل پہ کیا بند رہا ہے stress بند رہا ہے reception ٹھیک ہے comparison کو اگر آپ دیکھیں تو comparison میں جو stress بند رہا ہے وہ comparison comparison ٹھیک ہے second پہ بند رہا ہے potato potato پہ جو stress بند رہا ہے وہ second syllabus پہ بند رہا ہے ٹھیک ہے bedroom bedroom میں first syllable پہ بند رہا ہے ٹھیک ہے through pronunciation and practice جو ہے آپ اس گل کو سیکھ لیں گے 14 میں اگر آپ دیکھیں تو اس پہ stress syllable second پہ بند رہا ہے 40 جو ہے نا وہ first پہ بند رہا ہے stress syllable delicious پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی second پہ بند رہا ہے delicious ٹھیک ہے playful میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو syllable ہے اس پہ stress بند رہا ہے میں اگر آپ دیکھیں تو پہنچ رہا ہے پہنچ رہا ہے